خصوصاً علی سیدنا و مولانا مدین المصطفى اما بعد فا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر الیف لام مین اللہ لا الہ اللہ والحی القیم یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد وبارک و سلم و صل علی حمد و سلام اللہ جل شانه جل جلاله واسطے درود و سلام امام کائنات امام الہدا امام الانبیاء فخر انسانیت محسن اعدا حبیب کبریاء میرے اور تہاڑے پیارے پیغمبر پیر و مرشد رہبر و رہنما سیدنا کریم جناب احمد مجدبا سیدنا کریم جناب محمد مصطفی صل اللہ علیہ وعالیہ و اصحابہ و صحبہ و سلم واسطے میرے عزیز پیارے پیارے بھائیو ساتھیو دیوکار بزرگو قابل صد احترام جتو تک آواز پہنچ رہی ہے سننے والی روحانی عزتان والی ماء و معززات بہنوں دعا ہے اللہ مالک الملک اپنی رضا رحمت نال میرا توہاڑا مل بیٹھنا اس خطبہ جمعت المبارک والی بابرکت پر رونک محفل مجلس نوں اس حاضرینوں اللہ سونا اپنی بارگاہ جزیلا رفیہ اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ پڑھئے پڑھائیے سننے سنائیے قرآن و سنت اندروں اللہ سونا عزت عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ جس طرح کے پچھلے جمعے میں ایک بات ابتداد اندر بیان کی تھی کہ خطبہ جمعہ اے مسلمانہ واسطے ہفتہ وار درس و تدریس دا پروگرام اندہ ہے اے دے اندر قرآن و سنت دیاں باتا ہوندیاں نے تاکہ لوگاں دے مسائل درست اندے چلے جاناں انہ دیاں زندگیاں بہتر تار ہوندیاں چلیاں جاناں تے جیسی جمعہ میں پڑھئیے پانچ پانچ سال ست سال دس دس سال خطباتیں جمعہ پڑھ رہے ہیں تے دین دی سانو پھر سمجھ نہ آئے پھر تے ربوں آئی محنت کوئی نہیں ہر کوئی بندہ چاندہ ہے کہ میں اپنی گدی عباد کراؤں میں اپنی پیڑی عباد کراؤں میں اپنا مسلک عباد کراؤں میں پچھلے جمعے ایک بات بیان کی تھی حضرت جعفر تیار نے فرمایا سینا ہر اکل بادشاہ نجاشی دے سامنے کہ وَتُرُقُوا آبَاءَكُمْ کہ ساڑے سونے نبی نسانو حکم دیتا ہے باپ دادا دیاں باتاں نو چھڑ دیئے تے جے ایسی مسلمان ہوکے قرآن و سنت دے مقابلے دے اندر باپ دادا دی بات نو ترجیح دینی ہے تے پھر تے ایسی سونے نبی دے فرمان نو پہنچی نہ سکے باہر کیف میں اجارز کرنا ہے لا الہ الا اللہ اللہ پاک میرا تیرا بیٹھنا قبول فرمائے اور اللہ سونا جو کچھ پڑھئے پڑھائیے سنئے سنائیے بیان ہو جائے اللہ انہوں راہ نجات بنائے سننا ذرا اللہ دا قرآن پڑھئے ایمان آسمانہ دیاں بلندیاں نو چھو جائے میں بارہ ربیوں گیارہ ربیوں الاول نارو وال دے اندر بریلوی مسلک دیکھ انہوں نے محفل رکھی اسی اس مہینے دے اندر واہ واہ محفل رکھ دینے تے وہ بہر کیف ہندہ نا جس ٹائل ہندہ ایک قوم نے کہا کہ ساڑھا دس دنہ دا دین ہے کس نے کہا ساڑھا مینے دا دین ہے کس نے کہا ساڑھا مینے دا دین ہے لیکن مسلمان تے جو دوں کہندہ ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اے دے تو بعد وہ ہر وقت دین اندر ہی شامل رندہ ہر وقت نیکی اندر ہی شامل رندہ ہے بھار کیف میں ہوتے پچھے آ میں کہا جی اشار سننا نا لی زیادہ قوم سی میں کہا جی میں توانوں بابیں اندے بزرگان دے میں اپنے بڑے بڑے علماء بہت بڑے بڑے شیوخ بزرگان دے نام لیا میں کہا جی میں ان دے انہاں دے اشار پڑھا یا قرآن پڑھا ایک بات سمجھان واسطے کر رہے ہیں کہ اشار پڑھا یا رابدہ قرآن پڑھا تے پورے مجمع چوکو چار پانچہ زاردہ مجمع تے سارے کہنے لگے کاری صاحب سانو رابدہ قرآن سناؤ پیارے ہو جڑے لوگ جڑی چیز نو ترسے ہوئے نے تسیوں کیوں نہیں سنان دے اللہ اکبر کبیرہ سننا پھر اللہ دا قرآن پڑھئے اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنی پاک کلام اندر ارشاد فرمایا فرمایا جی فعلم انہو لا الاغ الا اللہ فرمایا کہ جان لو پیشک اللہ سنے تو علاوہ کوئی معبود نہیں ہے نا لا 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 دی تلوار نے ہر چیز دا قلعہ کما کر چھوڑے آئے نا جڑی جڑی چیز شرک واسطے آن دیئے نا یعنی جتنے مسائل بھی شرک واسطے کھڑے اندینے نا انہا تی گردن اتاریے لانے اے لائے نا فیائے نا اللہ اکبر اللہ اللہ کے نئی 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 شروع نہیں ہوئی بندہ پہلے کہندہ اے نئی نئی نا 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 نئی نئی او بندہ یا تکا دی نا نا تے نئی نئی لائی ہوئی نا اے کہندہ اللہ مگر اللہ سنائی معبود برحق کے نا باقی سارے دے سارے معبودانے باطلانے نا جنان دنیا والیانے اپنا معبود بنایا ہوئی نا اللہ اکبر اللہ اللہ جو دو انہ کنوں سوال کیتا جاندائی نا مکہ دے مشرقین کنوں سوال کیتا جاندائی کہ تسین نادی عبادت کیوں کر دے ہو کہندہ نے نہیں 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 اسی نادی عبادت تے نہیں کرنیا اسی تے انہ دے تو فیلوں منگنی آنا انہ دے وسیلے نال منگنی آنا سادیاں انہ گے انہ دیاں رب اگے ہوندیا نے نہیں 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 غلط باتیں نہ عویر سونیا غلط باتیں نہ اللہ اکبر اللہ اللہ دوسرے مقامتیں فرمایا فرمایا جی الف لامی اللہ اکبر قبیرہ الف لامی میں حروف مقتات وچوں گنا انہا دا ترجمہ کوئی وی نہیں جاندہ کوئی وی نہیں جاندہ کیونکہ میرے نبی علیہ السلام نے شہابہ نو نہیں سکھلایا اللہ دے نبی کو نو پوچھیا گیا خضور نے فرمایا نہیں 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 اللہ یہ دی مراد نو بہتر جاندے نینا اللہ خوا کرمیانا جیدہ دسیاں نا جاوے غیب دی خبر کسے نو نہیں ہویا کر دی اللہ نبی نابا ان دے وچوں گنا خبریں بتلانے والا خبر آنکھ درواندیاں نے اللہ سنگھنے دی طرف آندیاں نے اللہ اکبر اللہ اللہ فرمایا اللہ لا الہا اللہ یہ نہ او دے تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا نہیں ہے کوئی حاجت روا نہیں ہے کوئی دبیاں تارن والا نہیں ہے کوئی تر دیاں دبو منوالا نہیں ہے نا اے سارے اختیار اللہ سنے کو لینا اللہ ہوا اوہی اللہ اے اللہ حیو القیوم اللہ سونا تے حیو قیوم حیو یعنی زندہ اے قیوم قائم دائم اللہ سنے دی ذات میں ناویر سوگنیاں اگر دنیاں تے کو مسئلہ بن جاوے ایک مثال دے کر کے اپنی بات گے چلاندہ جاماں ایک بندہ بیمار ہو گیا کوئی بندہ میرے تیرے چون بیمار ہو گیا اے نا بستر بیماری والا لگیا خویا او دے اتے لیٹیا خویا اے نا ہندہ کی اے نا اے دے سار اے دے سارے رشتے دار اے دے والدین اے دے تے اے دے تے چھان کر دین دینے اے دے تے سایا کر دین دینے نا اے دے تے پیسہ پانی دی ترہ بہان دینے نا کہ اللہ جی اللہ دعا کر رہے ہیں دوا بھی کر رہے ہیں اللہ ساٹھ مریض نوں شفا مل جائے اللہ انہوں صحت مل جائے اللہ انہوں تندرستی مل جائے ہندہ کی اے نا اے سارے لوگ کئی مہینے آ تو اے دے تے راتاں جاگ جاگ کر کے گزار دینے نا ایک ویڑا اے غجیاں آندہ گئی نا اے بندہ رات دی راتی اٹھ دا گئی نا اٹھ کے ویک دیا چلیا نی جاندہ ہاتھ ہلایا نی جاندہ اٹھے یا نظران کھلیاں نینہ کھلیاں ویک دیا کہ کوئی بندہ ہوئے تے میں اے دے کولوں پانی منگوا لما پانی دی پیاس نے ستایا گئی نا انہیں آواز ماری بھائی نوں بھائی بڑے دیارے ہیں تو بڑے دیارے ہیں تو مشکلہ دین دروہی سکتا خویا انہوں میں نیدرہ جان دیئے نا اپنی بہنہ نو آواز مار دائے انہوں میں نیدرہ جان دیئے نا اللہ اکبر کبیرہ اپنے مجسمہ شفت بابے نو آواز مار دائے اپنے ابو نو آواز مار دا گئی نا اووی سو جان دائے اے دے تو بعد اپنی اممہ نو آواز مار دائے اممہ ابا کوئی ہے میں نو آ کر کے پانی پلا دے وے میں نو پیاس نے ستایا گیا لیکن مخلوق مخلوق ہویا کر دیئے نا قدی بھی مخلوق اے میں نہیں ہندہ کے مخلوق ہوئے تے سو سو سال جاگ دی پھرے ہر کم کر دی پھرے ہر وے لے تائینات رہے نہیں 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 مخلوق مخلوق ہندیئے خالق خالق ہویا کر دائے نا اللہ ہو اکبر اے دیا کانچو اتھرو نکلے نیتے نگاہاں سنانا دی طرف اٹھ جان دیا نینا کہندہ اللہ جی اللہ سنے یا کوئی میری فریاد نو نہیں سن ریا اللہ جی تم ہے اللہ تم ہے جدو یہ خوجی آواز مار دائے نا اللہ نو پکار دائے اللہ سنا فرمان دائے ہاں میرے بندے ہاں اللہ لا الہ اللہ ہوا الحی القیوم اللہ فرمان دینے میرے بندے ہاں میں جاگنا میں حی القیوم آنا اوہ اللہ جڑا تیریاں ہر وقت اندر ہر جگہ تیریاں سن دائے نا اللہ اکبر اس اللہ دا تعارف کرواریاں بیر سنیاں اللہ اکبر اللہ 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 دا جنہ نے اس کلمے نو پکاری آئے جنہ نے اس کلمے نو جزوے ایمان بنایا ہے جنہ نے اس کلمے دے بدلے دیندر جسم چھلنی کروائے تمہاراں کھا دیا نینا اونا لوگان دیوچوں میں نو یاد آئے نینا حضرت عبدالعزانے عبدالعزانے نا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی علیہ السلام مکیوں حجرت کر کے مدینہ طیبہ اندر تشریف لیاں دے لینا اے دنوں پچھے عبدالعزانے نا اونا دے کن اندر قرآن دی اسلام دی آواز بندی گینا لا الہ غیل اللہ دیا آواز بندیاں نینا مسلمان ہو جان دینے لیکن ہویا کیے اپنے بڑے آنکھوں لوں ڈردیاں ہویاں وہ تھے عبادت نہیں کر دے اے میں مکیوں دو اڑھائی میلیا کچھ فاصلے تیوں نہ دا مقام مقام ایک مکام موجود دینا اس مقام تجاہ کر کے اللہ اکبر عبادتہ کر دینے نا اے دنوں ایک دن چاچا وے کھدائے عبدالعزانے کے در جارے آئے نا عبدالعزانے مگر مگر ہو گئے عبدالعزانے مگر مگر آ رہے نینا پیچھے پیچھے آئے عبدالعزانے مقام دھرا کر کے اللہ سونے دیاں عبادتہ کری جارے نینا اے دنوں چاچاندہ کندہ اے عبدالعزانے کے دنوں کو کھاوے ساڑھا تے گاوے کسے خوردہ نہیں نہیں ساڑھے معبودہ نو چھڑ کر کے محمد خدا دی اس اللہ دی عبادت کرنا گئے نا نہیں نہیں ساڑھے معبودہ نوی پوجھنا ہوئے گا ان آدھے کولوں میں نظرہ تے نیازم منیاں خون گیاں نہیں نہیں عبدالعزانے میں نہیں ہو سکتا عبدالعزانے چھڑ دے چنگا رہ جائیں گا عبدالعزانے کے لگے چچا میں نوت کلمیں دی سمجھ ہوننا یہ نا نہیں چچا جی تو آٹی گل نہیں منی جا سکتی تُسی باپ بجاؤنا باپ والے مقام تے ہونا لیکن میں تو ہٹی گل نہیں من سکتا نہیں 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 چاچا جی جننو سمجھ آ جائے لا الاخ الا اللہ 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 نو کی میں چھڑے جو دونو سمجھ آ جائے چاچا گندہ اچھے عبدالعزانے نگل سمجھ نہیں آ رہی اگر نہیں چھڑیں گا تیار ہو جا تُو جاننا نا تیرا والے تینو ننگ دھڑنگ نو چھڑ کر کے فوتویا کوئی چیز تیرے کول نہیں سینا میں تینو پڑھایا لکھایا کاروبار کرنے والا بڑھایا عبدالعزان جڑا پرفیوم خوشبو جیڑی خوشبو تو ایک دفعہ استعمال کریں دوبارہ نہیں کردا جڑا جوتا ایک مرتبہ پہنے دوبارہ نہیں پہندا جڑا سوٹ زیبے تن کریں انہوں دوبارہ تن نہیں پہندا یعنی نازوں نے مندر میں تینو پا لے آئے یاد رکھ تیرا اپنا تے کچھ بھی نہیں ہے میں تیرے کولوں سارا کچھ کھولا ماں گا لے لواں گا نا آنا تیری چل کر کے مکہ دی وڈی پنچائے تندر گال ہوئے گی نا اتھے تیرے کولوں سارا کچھ واپس لے لیا جائے گا میں ناویر سوہنے آزرہ تینو ایک نکتے دی بات سمجھاندہ جاوان جدو بندے کل پاور ہون دیئے طاقت ہون دیئے نا پھر او دی طاقت بول دیئے او دی پاور بول دیئے ظلم کردائے انصاف نہیں کردہ جدو روپیا پیسہ آجاندہ بندے دی زبانی بدل جاندیئے نا پھر بندہ پیسے دی زبان بولدائے میں آنا تو ایک کائنا تندر اس طرح دے لوگ وی آئے سن دنوں سے دور اندر اے ہو جے لوگ وی آئے سن اللہ نے پاور عطا فرمائی تے دنیا دیا سوپر پاور طاقتانو نہ دے قدمہ اندر جھکا چھڑیا نہ دے قدمہ اندر ڈھیر کٹ چھڑیا پیسہ آیا تے پھر پیسہ ہی آیا بہت زیادہ مال و دولت آیا فوتوحہ دھویاں نہیں بدلے تے میرے نبی دے صحابہ نہیں بدلے پاور دا غلط استعمال نہیں فرمایا پیسے دا غلط استعمال نہیں فرمایا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ اے عبدالعزہ دا چاچا ایک پنچیت بنان دا گنا گل کردائے پنچیت فیصلہ سنان دیئے عبدالعزہ اگر تے دین مین رکھیں گا تے تینوں سب کو چھڑنا ہوئے گا اس سے بھری مجلس دے اندر ویر سوہنے میں تے توں لا الاغ الا اللہ دا سہی لذت میں تے توں اسی حاصل ہی نہیں کرسکے ساڑھے واس تے تے مٹھا مٹھا یہ نا گرمیاں گھومن تے سیاں دے انتظام سردیاں گھومن تے ہیٹنا دے انتظام کالین تے کارپٹ گلی چے بڑے بڑے سہنے نماز پڑھنے واس تے میں نہ پوچھو نہ لوگاں کنو جنہاں لا الاغ الا اللہ کھیا انہ دیا زندگیاں نو اجیرن کر دیتا گیا گینا اللہ ہو اکبر اللہ اللہ عبدالعزہ سارا کو جو واپس کر چھڑ دینے نا ہوندہ کیے چاچا کہن لگیا کہن دا جنہوں ٹورن لگے چاچا کہن دا عبدالعزہ کھڑو جا ٹھکر جا عبدالعزہ کھڑے نینا کہن دا جڑا سوٹ سے بیتن کیتا ہویا جڑا جھوٹا پیکھنیاں خویا اے وی میرا اے میرے پیسی اندھا اے انہوں اے تھے اتار کے جا اللہ ہو اکبر رادہ ویلہ عبدالعزہ نے سوٹ اتاریا ننگے ہو کر کے جھوٹا کو اتاریا گینا اپنی ماں دے گھر اندر آن دے نے آگر کے دروازے تکڑے اممہ اممہ پتر کی گل بن گئی ادی رات کیوں آیا اے نا عبدالعزہ کہن لگے چاچے نے ان جنجدہ سلوک کی تائے بیٹا تیرا تیوی کوئی کسور خوئے گا نا جی اممہ میں آکھنا اللہ الہ اللہ اللہ امم میں آکھنا اللہ تو علاوہ کوئی محبود نہیں ہے اے گالونا نو پچی نہیں اے گال حضم نہیں کر سکے اس وجہ کر کے منوئے پریشانی اٹھانی پیئے نا اممہ مممہ کین دی چلا جا عبدالعزہ اگر تو ساڑا دین چڑھ دیتا میرے گھر دے اندر تیرے واستے جگہ کوئی نہیں ہے نا ہوندہ کی اممہ اس حالت دے اندر تو ویک لمے تے کدی نہ جان دے میں اممہ نے ایک کمبل لے آگے نا اوہ باہر چھٹ چھڑیا چادر باہر سٹ دیتی ہے نا عبدالعزہ اس چادر نو ادھی چادر پھار دینے موڈیاں تیرا کھلین دینے ادھی دا لنگوٹ مارے آ امم مدینے دے راہی ہو جان دے نینا سفر کر دیاں کر دیاں آج میں تو مدینہ پاک اندر جائیے باہرانو کھیاں نینا گڑیاں تیز نی سپیڈاں تیز نینا جتے مرضی انج بندہ جڑاؤ مہینے آدھا سفر چند منٹہ دے اندر تیغ ہو جاندہ عبدالعزہ چل لے پیدلی مدینہ شریف اندر پہنچ دے دینا رات دی راتوں ڈلی ہوئیے نا امیں تحجدہ وقت قریبے نا عبدالعزہ آئے تے مسجد نبی دی کند نالا کر کے بیٹھے ہوئے نینا میرے تیرے پر رحمت پیغمبر علیہ السلام دو جہانہ دی رحمت آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھروں تحجدہ دا کر نواز حضور نکلے نینا حضور آئے تے ویکھیا ایک بندہ سر دی دن آل ٹھٹھر رہے آئے اللہ دی نبی نوے کیا پوچھیا کون مسجد دی دیوار نل بیٹھنے والا جی سرکار میں عبدالعزہ کیڑا عبدالعزہ جی میں مکہ والا عبدالعزہ عبدالعزہ تُو کی آل بنایا ہوئے نا سونے ہوں میں تو ہڑا کلمہ جو پڑھ لے آئے اللہ دی توہید اکراری جو ہو گیا نا جیڑا بندہ توہید اندر پکا ہوئے مشرقینو دیتے غیزو غزب ڈھان دینینا اللہ دی نبی نلگل کر میرے نبی نے سینے مبارک نلگایا اینا میں کہنا ہوں ظہور دا سینہ مبارک تے جڑا سینہ ہو دے نال سینے دے لگے ہو بھی سینہ مبارک برکت برکت منتقل ہوئی پریشانیاں دور ہو جان دینینا اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت عبدالعزہ میرے نبی پاک نے فرمایا عبدالعزہ آن نام آج تو بات تیرا عبدالعزہ نہیں ہوئے گا عزت بھت تینا بھت دا بنگ دا بگا دا تیرا نام عبداللہ دو محبوب ترین نام نے اللہ سونے دے ہاں ایک عبداللہ تے عبدالرحمن اللہ نو بڑے چنگے لگ دینے بڑے پیارے نام لگ دینے اللہ اکبر کبیرہ تیرا نام کی ہوئے گا عبداللہ ہوئے گا اللہ دا بندہ نہ لے میرے نبی نے جدوں ویکھے آؤں نہ دو ٹاٹان دی طرف حضور نے فرمایا ذل بجادین اے ذل بجادین پھر نبی پاک دی زبان چو نکلیا اے زبان مبارک چو نکلیا تی انہا مشہور ہویا انہا مشہور باز محدث مفسر حضرت عبداللہ دے والد دا نام نہیں جان دے ذل بجادین دے نامنا المشہور ہوئے اللہ اکبر جنہاں نے کلمیں واسطے جنہاں نے اللہ دی تغیید دی غاتر ماراں کھا دیاں تے اپنے جسم چھلنی کروائے ان لوگاں دے اندر شمار عبداللہ ذل بجادین رضی اللہ پھر ویکھنا جڑا بندہ اتنی محنت کردہ انہوں فائدے کی میں مل دینے حضرت عبداللہ ذل بجادین مسید نبی دین درنینا حضرت عبداللہ نو نبی پاک نے فرمایا عبداللہ تو کا مہور کوئی نہیں کرنا آج تو بات تو صفحہ یونیورسٹی دا طالب علمینا تو اتے اصحاب صفحہ دینا القرآن و خدیث دا علم حاصل کرنا حضرت عبداللہ انہیں علم حاصل کرنا شروع کردین شوق قرآن دا قرآن 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 واہ قرآن تیریا عظمتا تو قربان جاما شوق پہ آ قرآن کریم دا قرآن پڑھ دینے اچھی اچھی آوازنا القرآن دین تلاوتاں کردین ایک دل مسجد نبی دیندر آواز بلندے قرآن پڑھنے دیندر مگن ہوئے ہوئے نینا اللہ اکبر ہوندہ کیے حضرت عمر نے بیکھیا حضرت عمر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی حضرت عمر فرما دینے عبداللہ تینوں نہیں پتا اللہ دینبی نے منع فرمایا ہے جدوں کو بندہ نماز ادا کر رہے آخ ہوئے اوہ دیکھ قریب قرآن میں باغ آبادے بلند نہیں پڑھے آجا سکتا ہو لے پڑھ ذرا میرے نبی میں مسجد دیندر تشریف فرمانے نا حضور کے سے اوٹ اندر بیٹے ہوئے حضور نے جدوں گالے سنی میرے نبی دین آنکھاچو چھام چھام کر کے آن صوبہ خیر آئے میرے نبی نو حضرت عبداللہ ظل بجا دین گدر یا بیلا یا حدای آئے اللہ دینبی فرمان لگے نا 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 میرے پیارے عمر نئی نئی عمر نئی 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 میرے عبداللہ نو کو جنئی آکھنا میرے عبداللہ نو چھڑ دے چھڑ دے اے اوہ میرا عبداللہ جڑا اللہ دی تو ہی دی خاطر اپنا تان من دھان لٹا کے آگیا ہے عمر نا نو تے اللہ نیمی نئی پچھنا کیوں پچھنا عمر چھڑ دے نا نو عمر چھڑ دے گل نہ کر پڑھندے جمیں قرآن میرا عبداللہ پڑھدائے اللہ اکبر لمبیاں باتاں عبداللہ ظل بجا دین تذکرہ چھڑیا عبداللہ ظل بجا دین آواز پیئے نا آلائے کلمت اللہ واسطے جہادی آواز پہندیاں نینا لبائی کہندیاں خویاں میدان اندر کود پہندے نینا شہادتو جان دیئے میرے نبی علیہ السلام جو دون دا جست خاکیوں دا گئینا حضرت عبو بکر صدیق حضرت عمر رضی اللہ انخما دیگر صحابہ بھی موجود نینا اللہ دے نبی قریب کڑے ہوئے نینا حضرت عبداللہ دے جو دون جست خاکی نو اٹھایا گیا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرمایا ابو بکر عمر اپنے بھائی نو بڑی عزت دنال بڑے عزت بڑے اخترام بڑے عدب نال لہ دندر اتارو اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر میں عرض کر رہے ہیں لا الہ اللہ 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 تو اللہ تو معبود کوئی نہیں کوئی نہیں جدوں کوئی نہیں آکھیت پھر کوئی نہیں بندہ اکدہ پھر نہیں جین نہیں اندے وسیلے نالو دے تو فیالوں انہوں آکھ خاندہ تے چھتی منی جائے گی نا کیونکہ او تے مقرب اللہ نہیں نہیں الگ ٹوپک نا الگ مضمون اللہ اکبر اللہ میں ارز کر رہے ہیں لا الہ خیل اللہ آذرہ دلائل نبوہ دے خوال الگل کردہ جام بہکی شریف دلائل نبوہ لل بہکی جڑی جلد نمبر اک اینا اے دے ساتھ حصے نیت تن جلدان نینا حشام بن آس وراج من قریش قریش دے بندے اللہ اکبر کنزل مال دے اندر جلد نمبر دا سندر روایت موجود دینا اللہ اکبر حشام حشام بن آس گل کر دے نینا اللہ اکبر کبیرہ کہندنے کہ سانو ہر اکل روم ہر اکل روم ہر اکل روم یعنی روم دے بادشاہ دی طرف دعوت اسلام دی غرز نل اوہ اپنے تخت براج مان سینہ اپنے تخت بیٹھا ہویا سینہ انہیں نمائندہ بھیجی آئے اللہ اکبر ساڑے کلودہ نمائندہ آئے اسی گل کی تیزی تو آٹھے بادشاہ نمیلنا چانے انہوں دعوت اسلام دینا چانے آنا انہ دا اکی نا اللہ اکبر کبیرہ انہ انہوں لے کر آؤ آئے بادشاہ دے کل جی جی کیڑی گل کرنا چاندے اونا کہندے دعوت اسلام دعوت اسلام اسی اسلام دی دعوت دینا چاندے آنا اس دعوت آس دے آئے اس بادشاہ رومی بادشاہ کالے رنگ دے کپڑے پائے خوین کہن لگیا کہن اللہ اکبر صحابہ پچھ دینے تو سیاہ رنگ دا لباس کیوں پینے خوین سیاہ رنگ دے کپڑے کیوں پینے خوین اللہ اکبر کبیرہ اتنی گل کی تی انا کہندہ میں قسم کھا دی اتنی دیر تک کپڑے نہیں اتارا گا جتنی دیر تک تو محمد محمد اللہ اللہ جڑے لوگ لباس پین کر گ رکھا گا اللہ اکبر اللہ اتنی گل ہوئیے نا اللہ اکبر اللہ نبی صحابہ بولے سبحان اللہ نبی صحابہ گل کر دینے فرمان لگے تو اتھے بیٹھا رہے اسی تیرے کلوں اقتدار کھول مانگے اقتدار تیرے کلوں چھین لیا جائے گا اللہ اکبر کیوں اسی اپنے کھولوں گل نہیں کر دے اسی اپنے کھولوں تو کوئی بات کر دی نہیں اے خبر سانو سادے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ نے اے فرمائی اے خبر دسی اے سادے تک کونہ نے خبر پہنچائی اے اللہ اکبر اللہ بس اتنی گل اے ہری کل دے دربا اے شہر دے قریب پہنچے نی پہلے اہم دے کول سن غسانی دے کول جڑا جبلہ بھی نیخ میں اے دے کول پہنچے نی اے تو بعد ہری کل بادشاہ دے دربار دے اندر جدوں سفر شروع کی تائے بادشاہ قصر امارت دی طرف پہنچے نواز تے اللہ اکبر جتے بادشاہ دا محل لگایا خویائے نا اللہ اکبر ہندہ کی نا 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 آکھ آجان دائے کہیں لگے کہ انتظامی والے پولیس والے آجان دنے تُس ہی اپنیا سواریاں لے کر اندر داخل نہیں ہو سکتے اپنیا سواریاں لے کر اندر نہیں جا سکتے اندر داخل نہیں ہو سکتے حضر اللہ اکبر نبی دے صاحب آپ بول دینے اسی اینا سواریاں تے جا وانگے بجا کی سواریاں کمزور سند آپ بھی کپڑے بادشاہ دے دربار چے جانا لے نہ پائے ہوئے پروٹوکول نہیں پروٹوکول نہیں پروٹوکول اللہ اکبر کبیرہ کہنے لگے انہ سواریاں تے جا وانگے اوہ تسی ساڑیاں سواریاں نوکی سمجھو انہ سواریاں دے نال تے اسی فاتے بن کر کے ابریں آتے نکلیں اللہ ہر جگہ تے فتوحات ساڑے مقدر فرمارے مقدر دے اندر بنا دی تی آگے فتوحات اللہ اکبر کبیرہ بس اینی گال ہوئی اللہ اکبر مشورہ دین لیکن اندر امان شان نہیں رہے گا شان و شوقت نہیں رہے گی اللہ اکبر اللہ ادھے تو باد اپنیا سواریاں تے داخل ہوئے نیس یخر دین در داخل ہوئے نینا تلوار خمال کیتیا ہوئیا نینا ادھے بادشاہ شاہ روم اے و کی جا رہے اے نیس سواریاں تو اتر دین تلوار نکال خمال خمال اللہ اللہ اکبر پیارے بھائی ایک بات اچانک میرے ذہن اندر آگئی کہ ایسی نعرہ جدو مارنے ایسی پول جانے کنبید صحابہ بھی نعرے مار دے اونگے تکبیر میری تری افواج پاکستان دا نعرہ تکبیر تکبیر دا نعرہ اللہ اکبر اللہ اکبر صدامہ بلند کر دے کسے نے قدیحور کوئی نعرہ نہیں سی مارے اگر مارے آیت سنت رسول پری پہیے سیرت رسول پری پہیے ذرا میں نکوکاڑ کے لکھا دے میں اپنی اصلاح کردہ جام اللہ اکبر کی مطلب اللہ سب سے بڑا ہے جب وہ سب سے بڑا ہے تو سب سے ہی بڑا ہے میرا تیرا اے دنیا اسمان دا جنہ نظام نظام شمسی اے تے ایک نکتہ نہیں اے دا وڈا نظام میرا تیرا اے دا وڈا نظام ایک نکتے دے برابر نہیں اللہ اکبر جدو اللہ اکبر آکھے اینہ محال ہلن لگ گیا بھوچال آیا محال ہلن اللہ اکبر جی میں تیز روایت اندر لکھا ہے کہ جی میں تیز ہوا آوے خجور دا خوشا خجیاں دا گچھا جی میں اندر لے کے آو اندر لے کے آو جلدی کرو لے ہو لے ہو لے ہو بلاو کدھرے اے وڈیاں چیزیں آگئی ہیں بلاو جلدی لے ہو بلایا گیا اندر لے ہندہ گیا بستر ویکھیا او دا تخت ویکھیا تیر ہر طرف رنگینیاں رنگین مساج بادشاہ گیا ہر طرف سرخیاں سرخیاں کلری کلر رنگینیاں اللہ بادشاہ کہنے دا جی سلام کیتا جائے میں انہوں سلام کیتا جائے کہنے لگے نہیں نہیں نبید صاحبہ کہنے دینی نہیں ساڑھا سلام تیرے واسطے خلال نہیں اور تیرا سلام ساڑھے واسطے خلال نہیں کہنے دا کہ تسی اپنے بادشاہ نو سلام کے میں کر دے ہو دس جا گیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسی یہ جی سلام کرنے گا تو ہاڑے بادشاہ تو ہاڑے بادشاہ کون یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم واتو آنو جواب کی میں دین دینے ویدین وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انجے جواب ملدہ اللہ اکبر اللہ 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 سب تو بڑا کلام کیے سب تو بڑا کلام کیے اللہ اکبر اللہ اکبر کبھی رہیشان کے اندے نے پھر اسی نعرہ لیا کہ اسی یا کیا سب تو بڑا کلام ہے کہ لا الہ اللہ اللہ اکبر یہ ہی سب تو بڑا کلام ہے ساڑھی سب تو وڈی گالی ہے جیدہ تے لڑائیاں ٹوریاں پھردیاں نے جیدہ تے جنگاں ہو رہی ہیں گالی ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ جیدہ گال کیتی ہے جیدہ نعرہ مار آئے پھر اللہ دی قسم ہے کہ کمرہ پھر لرسن لگ جان جان دا ہے بادشاہ کہند آئے کیا تُس اپنے گھران دے اندر بھی ایک کلام جیدہ تُس مار دے تو آئے گھران دے اندر گھر اتھے بھی ایمی ہل دے نینا ایمی جھول دے نی نہیں ساڑے ایسا معاملہ نہیں ہندہ اللہ اکبر کہندہ کہ ٹھیک اٹھ جاؤ تُس اجت میرے مہمان کہندہ ایڈے پیارے لوگ ایڈے سونے لوگ تُس میرے مہمان ہمیں دستر خان بچھائے جانگے سجائے جانگے تو آڈا پروٹوکول انتو شروع ہو گیا کہندہ نے جی سوٹ اچھا نہیں جائیں گے کیسے بات اللہ نے تیرے دل چھ پائی ہوئے تیری زبان چھ قوت رکھی ہوئے قوت گیا ہی رکھی ہوئے تے توں کپڑے پھٹے پرانے میں لیکن صاف انتو انتو محتاج نہیں اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر تین دل میں ہم آنوازی کی تینا ایک رات ہر کل بلاند ایک رات شاہ روم نے اپنی لائبریری دے اندر اپنے خزانہ گاہ دے اندر بلایا اے تھے لمبی بات میرا سارا جمعہ ختم ہو جائے گا مختصر او دے اندر کیسی کہ بڑے بڑے دراز دے اندر مل مل دیتے کپڑیاں دے اندر ریشن دے اندر لپٹیاں ہوئی انبیاء دیا تصویرہ موجود پھر انہیں کٹ کٹ کے بکھائیاں انہیں کٹ کٹ کے انہیں کہا اے اے فلان ابی دی اے فلان ابی دی اللہ اکبر اللہ اللہ میں ارز لائلہ اللہ نجات دہ ہند اللہ اکبر کبیرہ نبی علیہ السلام دے صحابی اللہ اکبر حضرت محمد بن جبیر سارے بولو رضی اللہ رضی اللہ تعالی بیان کر دین اللہ اکبر اللہ اللہ بلکہ اور حدیث پاک شنان دا جام مسند مسند عبداللہ بن عمر دی روایت اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی بیان کر دین کہند اللہ سونا قیام دے ایک فرد نو مخلوق دے سامنے پیش کرنگے نا ایس بندے دے 99 دفتر حدیث پاک اندر آند آئے 99 دیا فائل 99 دے سامنے سارے دے سارے اللہ سونے دے سامنے پیش کر دیتے جانگے اے دے اندر اے دے آمال دا تذکرہ ہوئے گا اے 99 فائل 99 ریجسٹر اے دے احمال دے اے دے عملان دے بھرے ہوئے ہوئے نگے اے دے گند عملان دے بھرے ہوئے ہوئے نگے نا اللہ ہوا اکبر اللہ اللہ ہوئے گا کی اللہ دے سامنے پیش کی تا جائے گا نا اللہ اس بندے کل پچھن گے ہاں کوئی عذر ہے تیرے کل کوئی گل کرنا چاہنا میرے نال کہے گا نہیں نہیں اللہ سنیا میں کوئی گل نہیں کرنا چان دا سارا کچھ سچ نا ہر اگر کمائی چنگی ہوں دی تی آج چنگی آئی اندر جواب مل دا اللہ ہو اکبر اے بندہ نڈھا لو کے پریشان ہو کر کے بیٹھا ہوئے گا اے دروں پھرول دیا ٹٹول دیا ٹٹول دیا تلاش کر دیا کر دیا ایک کاغذ دا ٹکڑا ہتھی لگے گا دی تی صرف اور صرف نا لکھی ہوئے گا لا الہ اللہ اللہ تو علاوہ کو مبود نہیں اس پرزے نو اس کاغذ دے ٹکڑے نو اٹھا لے آج جائے گا اے نو اٹھا کر کے دے 99 دفتر 99 نڈ نو فائل آئے دیا دی ریجسٹر ایک پل دے اندر رکھے جان گے پل بھاری ہو جائے گا تھلے چلا جائے گا اللہ خلال اللہ پرزا لا الہ اللہ والا دوسرے پل دے اندر رکھ دیتا جائے گا نڈ نڈ میں فائل آڑا جڑا پل رائے ہوا چم اللہ کوئے گا جھولن لگ جائے گا جی دے تل لکھے لا الہ اللہ اتنا وزنی ہو جائے گا اتنا وزنی ہو جائے گا کہ زمین ہی بن جائے گا تھلے لگ گیا اٹھ ہی نہیں رہا کوئر کتنی ہو رہی اللہ دے کلم دے اندر اس نام دے اندر بڑیاں تاک تانی میں تین پڑھن دا ور نہیں آیا میں تین سمجھن دا ور نہیں آیا میں تین عمل کرنے دا ور نہیں آیا اے تے نصیبان تے مقدران دی بہات دعا کر آ کر اللہ صحیح کلم دی سمجھ دا فرما دے وے اے زربان کلم آلیا اے جی زربان آلیا اللہ اللہ اے زربان جدو لگیاں آنے تے پھر گرد آت رہی آنے اے زربان جدو کلم دیا چل آنے اللہ اکبر اللہ پھر اگاں دے تندور بالے گئے خبیلیاں دے قبیل خاندان دے خاندان ان اگاں بلدیاں ہوئیاں اگاں دے اندر خند کاندی اندر جھونک دیتے گئے نینا اونا نو مزائی بڑھایا او سارے نالیتے چھاڑا مار دینے نالی کہن دینے لا الٰہ لا الٰہ اللہ کیونکہ اس جرم دی پداش اندر یون اگاں در جھونک یا جار یا سی ایک بچہ چھوٹا جیا ماں دی چھاٹی نال چمٹیا اچھا ماں دی گو دی اندر بولیان دا امہ جنت دے سو دینے اے اگ نہیں گلزار امہ باغ بہار اگ نہیں امہ مار چھاڑ جنت سامنے پیان نال اللہ اکبر اللہ اللہ اے گھے کلمہ کلمہ وریا جنوں میں تو سمجھے کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ آذرہ توجہ کردہ جا ابن آسا کردی روایت میں آن کردہ جا ماں حضرت علی رضی اللہ شیر جلی رضی اللہ رب دے ولی رضی اللہ رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ انہ نو فرما دے او یا سن آئے نا کہ حضرت علی فرما رہے سن کہ میں اپنے سن محبوب علی السلام آقا صل اللہ علی وسلم سن آئے حضور فرما آئے کہ میں جبریل سن آئے اللہ سن فرما دے اللہ جی کی فرما دے نے آن اللہ آن اللہ آن میں اللہ 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 فرما دے نے اللہ میں ہوں میں اللہ میں اللہ ہوں نہ لے فرما دے نے لا الہ اللہ اللہ میرے بند میرے تو علاوہ کوئی محبود نہیں نے اللہ سن فرما دے نے اللہ جی فرما دے نے نے فرما یا عباد اے میرے بند جیڑے میرے بند جیڑا بند میرے کول سال اندر آئے گا اللہ اکبر کے اس بند نے اخلاس نل اخلاس نل خلوس نیت نل پکا پیڑا ہو کر دلوں جس بند نے آکھ آئے گا لائل اللہ اللہ دی شہادت دتی ہوئے گی دی ریا ہوئے گا میرے کول اس حالت اندر آیا کہ کہ ریا ہوئے گا لا کلچ داخل ہو جائے گا اللہ فرما دے نیت میرے عذاب کول بچ گیا جیڑا اللہ دی کلے دی اندر داخل ہو گیا تے عذاب تو تے پھر بچ گیا اللہ تے جنت اٹھوں دروازے کھول دی تے جانگے کھلے ہونگے جے دے تو چاہے گا داخل ہو جائے گا ایدہ مطلب جنت دی کنجی اصل معنی اچھا لا الہ اللہ یہ تے جے لا الہ اللہ نہیں تے جنت دی چاب بھی نہیں پہ نبی دے سکے چچائی کیوں نہیں چاب بھی چاہی دی نبی پاک فرمارے سنہ کہ چچا بخاری پاک اندر روایتہ موجود نے چچا میرے کان چی کلمہ پڑ دی لا الہ اللہ کیا دی دی روپ ہے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ سلم چاچا جی کلمہ پڑ دی اللہ دے دربار اندر میرے کان چی آز پہ جائے تس میں تو اڈا گوا بن جا رہا دربار اندر چگڑ بھی بات کر لیں اللہ جی نہیں میں اپنے چاچے جنت لے جانا ہی لے جانا ہے کنجی کول لا الہ اللہ والی چابی کول نہیں جنت جا سکتا بند نہیں اللہ اکبر اللہ اللہ مسند علی مسند علی روایات جمع نے اس کتاب نکی بول دینے مسند علی مسند علی دی روایت حضرت علی رضی اللہ انفرمان دینے لوگا میں چون فسیخ ترین اور اعلم باللہ فسی ترین لوگا میں چون بہت ہائی پٹنسی دا دماغ رکھن والا فسی ترین اور اعلم باللہ اور زیادہ اللہ دا علم رکھنے والا اللہ نو جانن والا او ہے جڑا اہل لا الہ اللہ دی تازیم و غرمت اندر تمام لوگان نالو زیادہ سخت اور زیادہ محبت کرنے والا دوسرے طریقے اس روایت نو سمجھو کہ لوگاں بچوں فسی ترین اور عالم باللہ کون ہیں یعنی جڑے لا الہ اللہ کہن والے نے انہ لوگان دی تازیم انہ دی حرمت تمام لوگان نالو زیادہ سخت طریقے نل کردائے اور جڑا لا الہ اللہ پڑدہ دی نالو محبت پڑی کردہ بہت زیادہ اللہ اکبر مصند ابی یال دی روایت بیان کردہ جام حضرت حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھے سواری تے تشریف فرمانے اللہ دی نبی دے پچھے بیٹے ہوئے حضور دے پچھے میں نماز تیریا شانہ نے حضور سواری چلا رہے نے تو حضور دے پچھے سوارے قربان جام ماز تیریا شانہ تو اللہ اکبر ہر سے آبی آکے یا رسول اللہ میری سواری تے تشریف لے آؤ میں اگے اگے چلنا خضور تسی اتے آرام نل تشریف فرما ہو لیکن میرے نبی فرما دے انگی ماز میں بیہ گیا تم ہی بیہ جا ماز تم ہی آ میرے مگر بیہ جا سواری تے حضرت ماز بیٹھے ہوئے حضرت ماز اللہ نبی جی کادی خوش خبر فرما جڑا بندہ لا الہ اللہ کہندہ خوی آف تو جائے او داخل الجنہ او بندہ جنت اندر داخل ہو جائے گا حضرت ماز بچوں بیٹھے بیٹھے بولتے نینا عرش کرتے نینا یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی لوگ میں نو ڈارے اگر میں تو ہاڈی حدیث مبارکہ لوگ نو سنا مانگا تے لوگ آملہ نو چھاڑ دیں گے کوئی جمعہ پڑھن نہیں آیا کرے گا کوئی اپنے بچیان و قرآن نہیں پڑھائے گا حج تے کوئی نہیں جایا کرے گا جہاد کوئی نہیں کرے گا زکاة کوئی ادا نہیں کرے گا حضور لوگ آملہ نو چھاڑ دیں گے میرے نبی نے فرمایا چال چھاڑ دے کی فرمایا فرمایا چال چھاڑ دے حضرت ابو حریرہ والی روایت یاد آئی رضی اللہ تعالی نبی علیہ مگر مگر ایک باغ اندر پہنچے اتھے جا کر کے نبی علیہ سلام کتنی دیر عبادت حریرہ جا جا کر لوگ پیغام دے یا رسول اللہ کی پیغام دیا جنہیں کلمہ صدق دل پڑ لیا جنت اندر داخل ہو گیا اللہ دے نبی جی مسائل دے اندر اسی رہنے یا رسول اللہ لوگ نے میری گال دا یقین ہی جان چھوٹی لا اللہ اللہ کہتا تہ بس گال ختم ہو گئی حضرت نے اپنے نال پاک میرے نبی نے اپنے جوت مبارکہ دا جوڑا تا فرمایا جا لیا جا جا منہ نبخاد نہیں کہ حضور نے دیتا سب تو پہلے جانتے ہیں ہی پیارے حضرت عمر دنال ٹاکراؤیا حضرت عمر ابو حریرہ جی کدر نبی پاک دنال پاک اپنے سینے نہ لگائے ہوئے اللہ اکبر کبیرہ تو نبی صحابہ نو کی جانے سینے نہ لائے ہوئے اتنا پیار کر دے تو جوتے ہیں اندر نبی پاک دے نام لکھ دے میں اللہ دے نام لکھ دے میں تے آکھیں یار بہت جوتا جتنا بھی مقدس ہوئے اللہ رسول دے نام میرے سونے میرے پیار نہیں لکھ جا سکتا یہ بہرمتی والی بات اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت ابو حریرہ نے جدوں کا لکی تھی حدیث پاک اندر اندر حضرت عمر نے دھکا مارے آئے حدیث عمر نے صافہ پایا ہو یا نبی علیہ السلام اللہ رسول جی بیکھو ابو حریرہ اللہ رسول اللہ عمر میرے تزد خوف کر رہے اللہ عمر چھڑ دے حضرت عمر جلالی طبیعت سنہ چھڑ دے میرے پیار عمر ابو حریرہ چھڑ اللہ نبی جی ابو حریرہ جنج گال کر رہے جنہ کلمہ پہ لیا جنہ کلمہ دی گواہ ہی دی دی تی انا انہو جنت دا داخلہ مل جائے گا اللہ اکبر اللہ دے نبی فرمایا ہاں پیار عمر میں انج فرمایا گی نا یا رسول اللہ اللہ دے نبی جی ہولی ہولی گل کر دن حضور اگر گل مجھے گی تے لوگ عمل تو عمل تو کنار کر لین گے عمل چھڑ دین گے نا یا رسول اللہ روک دے ابو حریران لیکن میں ارز کر رہی گنا کہ جنہ آکھ اللہ الہ اللہ اللہ بندہ تے جنتی جنت دی چاپی دے کولے اگر عمل دا تعلق اللہ سنے دی ذات نال جیڑے تے تو بندیاں دے حق مارے خونگے بندیاں دے نال ظلم زیادی کیتی ہوئے گی بندیاں دے حقوق پہلے نے پہلے عدا ہونگے اللہ اپنے حقوق معاف فرما دین گے لیکن کلم دی پر قدی وجہ کر کے جنہ صدق دل لڑا خیا خیا لا الہ اللہ او آبدا آباد جہنمی نہیں ہو سکتا سمجھائی بات ما شاء اللہ کہ جن نے صدق دل پڑیا ہے نا قدی نا قدی تی جہنم چھو نکل کے جنت چاہے گا آبدا آباد ہمیشہ ہمیشتہ جہنمی وہ بندہ نہیں ہو سکتا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر شریف دی روایت بیان کردہ جام اللہ اکبر حضرت عمران بن حسین سعاد الحسین حضرت عمران بن حسین بیان فرمان دے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ نے ایک لشکر مشرقین دے مقابلہ دے روانہ فرمایا گنا میں نے اس لشکر دے اندر شریق سا ایک مسلم سپاہی کی نے فرمایا روایت کیون بیان کردے نے ابن ماجہ دی روایت حضرت عمران بن حسین بیان کردے نے یاد رکھنا در اوہ لشکر کہنے میں نہیں ایک مسلم سپاہی سامنے مشرق حملہ ہویا اے حملے دے لآلہ مشرق کی کہنے لا الہ اللہ اے نبی صحابی نے مسلم سپاہی نے لیکن کردے کی نے اس وقت تلوار دی نال اے دا گھردن جدا کر جھڑ دی سر تن جدا کر جھڑ دی اللہ پھر بھی انہ نبی دے سامنے معاملہ پیش ہویا میرے حضور نے فرمایا اللہ اکبر سونے آہ پیار یا تو انہوں قتل کیوں کی تا جد تیرے سامنے اس بندے نے کلمہ دائی قرار کر لیا سی پھر کیوں تو انہوں قتل کی تا آہے سی آبی رسول بند عرض کر دین اللہ رسول جی انہیں در تو کلمہ پڑے آسی انہیں جان بچان واسطے کلمہ پڑے آسی انہیں ڈردیاں کلمہ پڑے آئے نا میرے نبی پاگ نے سینے تہا تمہارے حضور نے فرمایا کہ سینے نو پھاڑ کے وی خیاسی تہا دل نو چیر کے وی خیاسی کیوں نے صدق دل نڑ کیا صرف اور صرف اپنی جان بچان واسطے کہا اللہ اکبر اللہ اللہ اکبر اے مسلمان فوت اے نینا اے مسلمان فوت اے نینا اے قبر باہر کٹ مارے پھر ننو تیسری مرتبہ قبر اندر انہ نو داخل کیتا جان دا اللہ اکبر اللہ 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 دے نبی نے فرمایا زمین تے اے دے تو بد ترنو بھی قبول کر لیں دی لیکن اللہ سونا اللہ تعالی لا الاغ اللہ دی عظمت و غرمت نو وکھانا چاہن دے سن اے ہے لا الاغ اللہ مسلمان میں تو کتے آج ہر مسلمان دوسرے تے کافر تے مشرق تے بے ایمان تے منافق تے ایمیں سٹی فکیٹ منجری جا رہے آئے اینا فتوے لگائی جا رہے اینا فلانا منافق فلانا کافر فلانا مشرق مسلمان بازا جو اے ہو جیا بات نا تو پیارے پیغمبر دے فرامین والی دعوت نوعام کرو میں انا دنیا دی اندر بہا رہا جائے گی نکھا رہا جائے گا اللہ اکبر ہر بندہ چاندہ کہ میں اپنے مسلک دہ دفاع کرا میں اپنے مسلک دیبات کرا میں اپنی فقہ دیبات کرا نہیں فقہ محمدی موجود انہوں منلو تر جاؤگے اللہ اکبر اللہ اللہ حضرت ابو حریرہ ماشاء اللہ جی ڈھار دیتا ہے میں تھے پولے پولے بیٹھے ہونگے لیکن فوری ماشاء ری توجہ نال اللہ پاک تو آڈے تی اپنی رحمت دی برکہ نازل فرمائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دے نی اللہ دی عرش دے سامنے نور دا ستون رب دی عرش دے سامنے نور دا ستون ستون مینز پلر تھام کولا اللہ اکبر اللہ دی نبی فرمایا کہ اللہ دی عرش دے سامنے ایک نور دا ستون جدوں کو بندہ کہند آئے لا الہ اللہ لا الہ اللہ دے کہند تے وہ ہل دائے وہ ہلن لگ جان دائے وہ جھولن لگ جان دائے نا اللہ فرما دے نے ٹھہر جا رک جا ٹھہر جا رک جا کہند اللہ جی اللہ جی جدو تک جڑے بندے نے لا الہ اللہ کہ نا جڑے تُو جتنی دیر تک اس بندے نمو آف نہیں کریں گا مہلی جا آنگا اللہ تو نمو آف فرما دے اللہ نمو آف فرما دے دینے اللہ اکبر کبیرہ بخاری اور مسلم دے حوال آخری روایت سنتے آ جانا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی بیان کر دینے نا اللہ میرے پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کروڑوں بار درود و سلام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ ایک وظیفہ بتلایا حضرت ابو حریرہ حضور نے فرمایا فرمایا ابو حریرہ جیڑا بندہ دن دے اندر سو مرتبہ سو ویری دن دے اندر جیڑا بندہ پڑھ جیڑا بندہ ایک دن اندر سو ویری پڑھ دائے اندس غلام ازاد کرنے دس حواب مل دائے میرے پیارے عجیز اہبان دس ایک غلام ازاد کرانا ہوگے تے اپنے کنے کو پیسے لگ ایک بندہ عمر قید جنہیں عمر قید سزا ہوئی انہوں ازاد کروان واسے کو پنجی تی چالی پیج لگ روپے تے لگے گا نا جی کٹو کٹ تعلقات سے فارش وکھ رہی انہیں کو پیسے تے لگ گ دس غلام ازاد کرنے دس حواب مل دائے اور سو نیکیاں مل دیا نے اور سو برائیاں سو برائیاں کھڑوں اس دن شیطان کھڑوں بچاؤ اندر دے دیتا جاندہ سو برائیاں تو بچا لے جاندہ پورے دن دے اندر پورے شام دے اندر پورے دن اندر پوری رات دے کوئی بندہ اللہ دے حضور اے دے تو بہتر عمل پیش ہی نہیں کر سکتا عمل کر دا رہے جننے اے سو وری پڑے آئے نا او دے ورگا دو جاتے ہی عمل ہوئے گا پیش کر رہے ہیں میرا عجدہ انوان ختم انہیں جارے ہیں اللہ فرمائے اللہ الہ الہ اللہ اللہ